عانریبل سینیٹر ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحبہ بہت شکریہ چیرمن صاحب مجھے فلور دینے کا چیرمن صاحب جس بجٹ پہ آج بحث ہو رہی ہے اس ایوان میں وہ بجٹ پرویجنل نمبرز کی اوپر بیسٹ ہے جو اصل نمبرز ہیں بجٹ کے اس پر کسی ایوان میں کبھی بحث نہیں ہوگی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ بجٹ جو ہے وہ صرف ایک محصولات اور اخراجات کی دستاویز ہی نہیں ہوتی بجٹ صرف خسارے اور کرزاجات کا ہی کھاتا نہیں ہوتا بجٹ کسی بھی حکومت کا سب سے اہم پبلک پالیسی کا ٹول ہوتا ہے وہ ایک فسکل پالیسی کا انسٹرمنٹ ہوتا ہے بجٹ کے ذریعے حکومت جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کو انویسٹر کو مارکٹ کو انٹرنیشنل فنانشل کمیونٹی کو ایک سگنل دیتی ہے وہ مارکٹ کو کانفیڈنس دیتی ہے وہ اپنی ترجیحات بجٹ کے ذریعے وضع کرتی ہے وہ آئی ایم ایف کو بھی سگنلنگ کرتی ہے حکومت گروت کیسے چیف کرنا چاہتی ہے اس کا بھی لائے عمل بجٹ میں واضح ہوتا ہے بجٹ کے ذریعے حکومت کی تخفیف غربت کی پالیسی اس کی سماجی تحفظ کی پالیسی بھی وضع ہوتی ہے اور ایک وفاقی طرز ریاست میں وفاقی طرز حکومت میں اور پاکستان دنیا کی چھتیس فیڈریشنز میں سے ایک ہے اس میں بجٹ جو ہے وہ قومی یک جیتی کا بھی ایک بہت بڑا علم مردار ہوتا ہے اس کے ذریعے قومی یک جیتی کا پیغام بھی سب کو ملتا ہے تو ان تمام زاویوں سے بجٹ پر تفسرہ کرنا تو ممکن نہیں ہے مگر کچھ سوال ہیں وہ میں کرنا جاؤں گی حکومت سے سب سے پہلے محصولات کے مد میں محصولات کے مد میں جو ٹیکس کا حدف رکھا گیا ہے وہ سات ہزار عرب رکھا گیا ہے کیا یہ ٹیکس کا حدف کم نہیں ہے کیونکہ اگر آپ پچھلے دو سالوں کے تناسب سے بھی ٹیکس کے حدف میں جو انکریز آیا ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس حساب سے بھی کم از کم سات ہزار پانچ سو عرب بنتا ہے تو کیا پہلا تو میرا سوال یہ کیا یہ ٹیکس کا حدف کم نہیں ہے اور اگر کم رکھا گیا تو کیوں رکھا گیا نمبر دو یہ کہ آٹھ سو عرب جو سوبوں کا سرپلس رکھا گیا تھا اس کی کیا بنیاد تھی کیونکہ اب تو تین سوبوں کا بجٹ آ چکا ہے سندھ نے ڈیفیسٹ بجٹ دیا ہے پنجاب نے تقریبا ایک سو on 25 یا پیمو ٹھرٹی ٹی بیلنس سرپلس دیا ہے تو یہ جو سوبوں کا آٹھ سو عرب کا سرپلس ہے یہ اچھی فیسن نہیں ہوگا اور اس کا ایمپیکٹ جو ہے یہ پرائمری بیلنس پہ بھی آئے گا جس کو آئے می diferentes بڑے قلوزلی مانٹر کرتی ہے تو میرا سوال یہ کہ اب حکومت کا کیا لائے عمل ہوگا کیونکہ idle ان کو خسارہ کم شو کرنا ہے This is one of the key things جو کہ آئی ایم ایف ان سے پوچھے گی نمبر تین تیسرا جو میرا پوائنٹ ہے جو سوال ہے وہ بھی محصولات کے مرد میں ٹیکس سے متعلق ہے حکومت نے بجٹ کے پرویشنل نمبرز میں ہر قسم کے ٹیکس کی اوپر سولہ اشاریہ سات فیصد کیلکیولیشن کر کے اضافہ کر دیا چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہو چاہے وہ سیلز ٹیکس ہو چاہے وہ کسٹم ڈیوٹی ہو چاہے وہ سنٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہو ان کی ازمشن یہ ہے کہ گیارہ اشاریہ سات فیصد انفلیشن ہوگی اور پانچ فیصد گروت ہوگی یہ دو نمبرز کیوں انریالسٹک ہیں اس میں میں بعد میں آؤں گی مگر اس وقت کیونکہ محصولات کے بارے میں یہ سوال ہے تو یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ اس طرح کا پیور اکاؤنٹنگ سٹیٹسٹیکل باقی چیزوں سے کتہ نظر یہ ایسا کیوں کیلکیولیشن کی گئی نمبر چار اور محصولات کے مد میں ہی جو پرسنل انکم ٹیکس کی جو اگزمشن لیبز ہیں اس کو چھے لاکھ سے بڑھا کر بارہ لاکھ کر دیا گیا ہے تو کیا یہ آئی ایم ایف کو ایکسیپٹیبل ہوگا کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ان کی حکومت نے اس کو دس لاکھ پہ کر دیا تھا اور اس کو پھر ریورس کرنا پڑا تھا تو کیا اس کا کیا ریشنیل ہے نمبر پانچ جو آئیڈل ایسٹس ٹیکس ہے آئیڈل ایسٹس ٹیکس ہے جو ایلیٹ ٹیکس ہے جو ڈیمڈ رینٹل پراپرٹی کے مد میں جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس پر کس حد تک عمل درامت ہو سکتا ہے یہ میرا سوال ہے بنیادی طور پر یہ ایک اچھا فیصلہ ہے مگر اس پر کس حد تک عمل درامت ہو سکتا ہے کیونکہ شاید حکومت جانتی ہوگی کہ یہ اب اٹھاروی تنمیم کے بعد اس قسم کا جو ٹیکس ہے وہ پروینشل زمرے میں آتا ہے اور انیس سو نینانوے میں اس طرح کا ایک ویلس ٹیکس جو تھا اگزیکلی اس طرح کو تنمیم پرنسپلز پر جو ٹیکس ویلس ٹیکس تھا وہ رپیل ہو گیا تھا تو یہ جو جورسٹکشنل ایشیوز ہیں یہ جو لیگل ایشیوز ہیں کیا گورمنٹ ان سے کانشیس تھی اور وہ کس حد تک ان کا خیال ہے کہ وہ اس پر عمل درامت ہو سکتا ہے نمبر چھے اور یہ بھی محصولات کے مد میں ٹیکس سے ہی متعلق ہے کہ فکسٹ انکم ٹیکس جو ہے فکسٹ انکم ٹیکس جو ہے تین ہزار سے دس ہزار روپے کا جو فکس انکم ٹیکس ہے وہ تمام بڑے دکانداروں کو تمام ہول سیلرز کو تمام میڈل من کو جو کروڑوں روپے جن کی کمائی ہوتی ہے ان کو یہ ٹیکس این آر او کیوں دیا گیا ہے میں اس کو ٹیکس این آر او ہی کہوں گی کیونکہ اس میں کوئی پروگریسیو ایلمنٹ نہیں ہے جو تنخواہ دار طبقہ ہے جو ان کی محدود آمدن ہوتی ہے ان کو تو ڈاکیومنٹ کر کے آپ ان کو پروگریسیو ڈائریک ٹیکسیشن کرتے ہیں مگر جو انڈاکیومنٹڈ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں آنا ہی نہیں چاہتے ان کو آپ ان ایفیکٹ ٹیکس این آر او دے رہے ہیں یہ ایسا کیوں کیا گیا نمبر پانچ ہر فنانس منسٹر نے فلور آف دہ ہاؤس پہ کی کہا ہے کیابنٹ میٹنگز میں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں تقریباً تین ہزار ارب کی ٹیکس ایویزن ہوتی ہے یہ ہر فنانس منسٹر مانتا ہے اس کی کیلکیولیشن یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیکس ٹی جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ نو فیصد ہے اور کم از کم پندرہ فیصد ہونی چاہیے تو اس تناسب سے اس حساب سے تین ہزار سے تین ہزار پانچ سو روپے کی یا ٹیکس ایویزن ہے یا انڈر ٹیکسیشن ہے اور یا پھر کچھ اگزمشنز دی گئی ہیں اور کافی اگزمشنز ہیں تو میں ایوڈ لائک ٹو ڈرائی آٹینشن کہ ہماری حکومت نے یہ ڈیٹا انیلیٹکس کا سلسلہ شروع کیا تھا یہ ڈیٹا انیلیٹکس کا سلسلہ ہم نے ٹوئنٹی نائنٹین میں شروع کیا تھا اور اس کی بیسز یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سیٹیزن کے پاس ایک یونیک نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ نمبر ہے اس سے آپ کی ٹرائول آپ کے ایسٹس آپ کی گاڑیاں آپ کی زمینیں آپ کے بینک اکاؤنٹس اور آپ کے باقی تمام جو ایکنومک ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس سے لنکٹ ہوتی ہے تو جب ہم بی آئی ایس پی کی لسٹس کو کلین کر رہے تھے احساس کی لسٹس میں لانے سے پہلے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ڈیٹا انیلیٹکس کو اپلائے کر کے اور ایک کلیر ٹرانسپیرنٹ ایک ابجیکٹیولی ویریفائیبل کرائٹیریہ کے ذریعے وہ لوگ ایگزٹ کر لیں گے وہی پرنسپل ہم نے ٹیکسیشن کی مد میں بھی اپلائے کیا اور فارمر وزیر خزانہ یہاں تشریف فرمائے ہیں یہی ویل بیر می آؤٹ کہ فور پوائنٹ تھری ایسے ملین لوگوں کی نشان دے ہی ہوئی تھی 43 ملین ایسے لوگوں کی نشان دے ہی ہوئی تھی جن کو فورن ٹیکس نیٹ میں لائے جا سکتا تھا اور جن کو نوٹسز دینے کیلئے پوری تیاری مکمل تھی اس کے علاوہ منسٹری آف فائنانس کی انڈر سٹیورڈشپ ٹریک ان ٹریس پہ بہت کام ہوا تھا دکانداروں کو پوائنٹ آف سیلز ہارڈ ویر پوائنٹ آف سیلز سروس میں ملانے کا کافی کام ہوا ہوتے تو میرا سوال یہ ہے کہ to come back to the seventh point under محصولات کہ یہ تمام کام جو ہوا تھا یہ تین تین ہزار عرب کی evasion اور under taxation کو overcome کرنے کیلئے اس میں کوئی statement نہیں ہے budget speech میں کوئی خاطر خواہ statement نہیں ہے اور actually اسی کے لگ بھگ ہمارا deficit ہے اگر یہی ایک کام ہم کر لیں اگر یہی ایک کام ہم کر لیں تو ہمارے i think آدھے مسئلے تو ختم ہو جائیں گے محصولات کے مد میں ہی میرا آٹھوں سوال یہ ہے کہ gIDC کے مد میں جو 200 عرب روپے کی جو expectation ہے وہ کس طرح سے achieve ہوگی gIDC ایک earmark tax ہے اور پاکستان کی history earmark taxes اس کی بہت بری ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے چاہے وہ اکرا ہو چاہے وہ unit reversal service fund ہو چاہے وہ petroleum development levy ہو چاہے وہ gIDC ہو ہم پیسے تو لیتے ہیں ایک ہم earmark tax لگاتے ہیں ایک specific کام کے لیے مگر پھر ہم پیس deficit financing میں شروع use کرنا شروع کر دیتے ہیں تو gIDC جو ہے اس میں operational challenges ہیں یہ اس میں complex legal challenges ہیں تو یہ 200 عرب کا محصولات ہیں حکومت کس ان کا کیا لاحے عمل ہے اور وہ کتنے confident ہے کہ یہ 200 عرب کا کہ یہاں سے mobilize ہوگا محصولات کی مد میں میرا نامہ سوال privatization سے متعلق ہے کیونکہ انہوں نے 96 billion privatization proceeds سے اپنی budget books میں factor in کیا ہوئے تو وہ کون سی ایسی transaction ہے which is close to closure اور ان کی کیا expectation ہے کہ کون سا asset privatize ہو جائے جس سے یہ جس سے یہ ان کو 96 جات کی مد میں میرا ایک ہی سوال ہے اور وہ interest payment سے متعلق ہے budget میں 3950 یعنی کہ 3950 عرب کی جو interest payment ہے وہ کس طرح calculate کی گئی ہے کیونکہ کیا وہ understated نہیں ہے میرا حکومت سے حکومت حکومت موجود تو نہیں ہے سلیم صاحب بڑے غور سے سن رہے مگر سلیم صاحب بہت پروفیشنل آدمی ہیں اور مجھے پوری طرح سے امید ہے کہ سلیم صاحب یہ جو important چیزیں ہیں یہ اپنی government تک پہنچائیں گے thank you thank you manvi والا صاحب 3950 عرب کا interest payment ہے ہماری calculation کے مطابق independent ماہرین کی calculation کے مطابق یہ understated ہے کیونکہ آج کا interest rate اگر آپ لے لیں اور اس میں اگر آپ کچھ جو آپ کو سستے کرزیں ملتے ہیں ملٹی لائٹرل سے وہ اگر آپ لگا بھی دیں ایوری کرنے 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 لئے تو پھر بھی ماہرین کا اور ہمارا یہ موقف ہے کہ کم از کم ایک ہزار عرب کی اس میں under reporting ہوئی ہے تو یہ کیوں کی گئی ہے اب جیرمن صاحب میں کچھ numbers کی طرف آتی ہوں numbers کی درست کی مد میں دو چیزیں میں ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں ایک inflation اور دوسرا growth کا number inflation کا number جو انہوں نے دیا ہے وہ 11.7 فیصد انہوں نے دیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اگلے چند ماہ میں inflation 11.7 فیصد ہوگی پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 84% بڑھ گئی ہے پچھلے 20 دنوں میں جو بجلی کی قیمت ہے وہ 45% بڑھ گئی ہے اور یہ صرف base tariff کی بات ہو رہی ہے 45% increase in base tariff اس میں ابھی sales tax اور withholding income tax ملایا نہیں گیا اس میں fuel price adjustment نہیں ملائی گئی جو چار روپے سے کم از کم سات روپے ہو جائے گی جولائن august کے مہینے میں اور اس کے علاوہ انہوں نے 750 عرب کی مد میں جو petroleum levy رکھی ہے اس کا tax ابھی اس کے اوپر آنا ہے تو سب کا جس کو simple economics بھی آتی ہے جو economics کا student بھی ہے وہ بھی آپ کو back of the envelope calculation کر کے بتا انفلیشن جو ہے وہ 25 سے 30 فیصد ہوگی اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پورے سال کی ایوریج انفلیشن 11.7 ہوگی اور اگلے 6 مہینے میں تو یہ 30 فیصد ہوگی تو وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جو اگلے مالی سال کے اگلے 6 مہینے میں انفلیشن 6 پھر گروت ریٹ کے نمبر پہ آتے ہیں پانچ فیصد انہوں نے گروت ریٹ بتائیے جب آپ کا انٹرس ریٹ چودہ سے پندرہ ہو اور دیر ایوری انڈکیشن کے انٹرس ریٹ اور اوپر جائے گا جب آپ کے کمیرشل بینک 18 سے بیس فیصد پہ لنڈنگ کریں جب آپ کا ڈالر 210 پہ ہو اور آپ کی مارکٹ انسرٹنٹی اور آپ کو انویسٹر کو کچھ پتہ نہ ہو مارکٹ پلیئر کو کچھ پتہ نہ ہو کہ کل انٹرس ریٹ کیا ہوگا ڈالر کیا ہوگا جب آپ کے ملک میں اس قسم کا سیاسی عدم استحقام ہوگا جب بجلی کی مینجمنٹ اور لوڈ شیڈنگ ایسی ہوگی جو آج ہے اور اس کے اوپر دنیا بھر میں بھی ریسیشن ہو تو پانچ فیصد گروٹ ریٹ گروٹ ریٹ چیرمن صاحب کس طرح اجیب ہوگا ہم لوگوں کو سچ کیوں نہیں بتاتے ہمیں لوگوں کو سچ بتانا چاہیے کہ ہمارا گروٹ ریٹ دو سے تین پرسنٹ نہیں ہوگا اور مہنگائی جو ہے پچیس سے تیس فیصد ہوگی پیپل نیڈ ٹو نو کم اگر ہم لوگوں کیلئے کچھ کر نہیں سکتے تو ان کو سچ تو بتائیں کہ بڑے آڑے وقت آگے آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میں اپنے سبجک یعنی سماجی تحفظ پہ جانا جاتی ہوں حکومت جب بھی یہ فیصلے کر رہی ہے پیٹرول کی قیمت بڑھا رہی ہے جب وہ بجلی کی قیمت بڑھا رہی ہے تو وہ لگاتار ایک سٹیٹمنٹ دے رہی ہے اور سائی سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ ہم ٹارگٹ سبسیڈی دیں گے مگر ایک سو چھے عرب فیڈرل پروینشل شیئرنگ سے ایک سو چھے عرب منظور کر آئے تھے اور میں کیابنٹ کالیگ اپنے فارمر وزیر خزانہ کی بہت مشکور ہوں کیونکہ یہ جو فیڈرل پروینشل شیئرنگ فارمیولا ہے اس میں انہوں نے بہت مدد کی تھی میری ایک انویٹیف فنانسنگ انسٹرومنٹ تھا ایک اور ایک سسٹم بنایا گیا تھا اور اس سسٹم بنانے میں وزیراعظم عمران خان کا ہمارے اوپر بہت پریشر تھا کہ فورن سے پیش تر یہ سسٹم بناو وہ ہر ہفتے میٹنگز کرتے تھے ریویو میٹنگز کرتے تھے مجھ سے وہ فیڈبیک لیتے تھے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں احساس ریشن ریعت کے نام کا سسٹم تھا اس کی رولز اس کی پالیسیز اس کی ٹیکنالوجی اس کی موبائل پوائنٹ اف سیلز چار ہزار یوٹیلٹی سٹور کی آٹومیشن اس کی پیمنٹ سسٹم اس کی آپریشن اس کی پائلٹ ٹیسٹنگ اس کی ریجیسٹریشن پورے ملک میں ہم نے دورے کیا اس سسٹم کھڑا کیا اور آج بھی چیرمن صاحب I have an eye on the I just need a few more minutes with it آج بھی چیرمن صاحب تائیس ہزار دکاندار جو ہیں اس میں ریجیسٹرڈ ہیں چار ہزار یوٹیلٹی سٹور آج بھی اس کی آپریشن کر رہے ہیں آج بھی چھتیس آہ تھرٹی سکس میلین لوگوں نے اس پہ ریجیسٹریشن ریکویسٹ ڈالیا جس پہ چار میلین لوگوں کو آہ نوٹیفکیشن ایکسپٹنس نوٹیفکیشن بھی چلی گئی اور آج بھی ایک لاکھ ٹرانزیکشن روزانہ ہو رہی ہے ویجن یہ تھی کہ راشن کے مد میں اس کو یوز کیا جائے گا پھر اس کو دوائیوں کے لیے یوز کیا جائے گا آوٹ پیشن دوائیوں کے لیے پھر اس کو پیٹرل سبسیڈی کے لیے یوز کیا جائے گا مگر اس کے لیے کوئی بجٹ رکھا نہیں ہوتا میری تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی چیرمن صاحب کہ گورنمنٹ یہ اناؤنس کرے گی کہ آپ نے ہزار روپے سبسیڈی دی ہم نے دو ہزار کر دی آپ نے تین چیزوں پہ سبسیڈی دی ہم نے چھے پہ کر دی آپ نے یوٹیلٹی سٹور کو ڈیجیٹائز کیا ہم اس کو ایکسپینڈ کر کے ان کے فرنچائزیز پہ بھی لے جا رہے ہیں آپ نے آٹھ ہزار ریٹیلر لے کے آئے ہم اس کو پچاس ہزار پہ لے انہوں نے اس کیلئے کوئی کوئی بجٹ نہیں رکھا اس کا کیا منطق تھا اس سے کون لوگ مستفید ہوتے تھے چیرمن صاحب وہ بیوہ عورت جس کی دو بچیاں گھر میں ہیں جو دو پٹے میں پانچ سو روپے باندھ کے لائی تھی تاکہ اس کو حکومت کی سبسیڈی مل جائے یا وہ دہاری دار مزدور جو دن کی محنت کے بعد پاؤ دال اور ایک کلو آٹا اپنے گھر لے جاتا تھا کی جو ریائت تھی وہ بہت بڑی تھی ایسے لوگ اس سے مستفید ہوتے تھے تو میری گزارش ہوگی کہ اس سسٹم کو یوز کریں اس کیلئے بجٹ رکھیں یہ لوگوں کیلئے بنایا گیا تھا احساس کے تمام پروگرامز میں بہت ہی ونرربل لوگوں کی مدد ہوتی تھی احساس انڈرگریجویٹ سکالشپ میں مزدوروں کے بچے ہوتے تھے جن کے ہاتھوں پہ آبلے ہوتے تھے ہم ان کو ٹیوشن فی دیتے تھے ہم ان کو ہسٹل کا خرچہ دیتے تھے ون لیک فورٹی ٹو تھاوزن سکالشپ دی احساس آمدن میں آہ 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 آپ مجھے آہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں جلدی ختم کروں آہ جس ٹو مور منٹس تو احساس آمدن احساس بلا سوپ کرزہ کامیاب پاکستان صحت سہلت پروگرام ان تمام پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ کام دیانتداری سے ہو غیر سیاسی انداز میں ہو ووٹ کو سماجی تحفظ کے بجٹ کو ووٹ کیلئے نہ استعمال کیا جائے لوگوں کی عزت نفس جو ہے وہ مجرونہ ہو لوگوں کے پاس آجزی سے جایا جائے ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم آپ پر احسان نہیں کر رہے یہ آپ کی ہی چیز ہے جو ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں مگر اور میں تمام پروگرامز کا اور اس ورک ایتھک کا جو کریڈٹ ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کو دوں گی کیونکہ یہ ان کی پرائیورٹی تھی کہ ہم نے لوگوں کو بسمانہ لوگوں کو عزت دینی ہے جو لوگ اسمان تلس ہوتے ہیں ان کو پناہ گاہوں میں سلوانا ہے جو بھوکے رہتے ہیں دوپہر کو تاکہ وہ دو سو روپے بچا کے اپنے خاندان کو بھیجیں ان کے لیے ان کے لیے لنگر خانے کھولنے میں اس پورے کام کا اور اس ورک ایتھک کا کریڈٹ وزیراعظم کو دینا چاہوں گی انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ اس کو سیاسی بنیادوں پر کرو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اس میں کوئی ایسا انسر لاؤ کہ اس سے کرپشن فردر ہو تو چیرمن صاحب اور ان چیزوں کا عملی مظاہرہ ہم نے کووٹ کے دوران بھی کیا چیرمن صاحب کووٹ کے دوران سخت مشکل حالات میں ایک کروڑ پچاس لاکھ خاندانوں کے ہاتھ میں ایک منظم غیر سیاسی اور ٹرانسپیرنٹ بنیادوں پر لوگوں کے ہاتھ میں امداد پہنچائی گئی میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ جو آئل کے اس طرف بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے پرسنلی کہا ہے کہ ہم اپنی کانسٹیچونسیز میں دیکھتے تھے کہ سیاست سے بالا تر ہو کر سیاستی وابستگی سے بالا ہو کر بالا تر ہو کر لوگوں کے ہاتھوں میں امداد پہنچائی گئی ہے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان ایف سی کے فارمیولا پہ امداد دی جائے گی پروونسز کو مگر ایڈ 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 جب اپلیکیشنز آئیں تو سندھ سے سب سے تعدہ اپلیکیشنز آئیں اور اکت بائیس فیصد کے بجائے ہم نے اکتیس فیصد جو امداد تھی وہ سندھ کو دی تو مجھے آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بجٹ میں مجھے وہ سیاسی انصر سماجی تحفظ کی آپریشنز میں واپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے احساس نشو نمائک پروگرام تھا جو ہماری حکومت نے شروع کیا تھا وزیراعظم امران خان نے وزیراعظم خان پرائم منسٹر ایلیکٹ امران خان نے اپنی پہلی سپیچ میں ایکس رے دکھایا تھا ایکسٹنٹڈ بچے کا اور اس پالیسی بیان پر عمل درامت کیلئے ہم نے احساس نشو نمائک کی داغبیل رکھی اور اس کو آج 30 جون تک پورے ملک میں پھیلانے کا پروگرام ہم چھوڑ کے آئے تھے اس کا کانٹریکٹ ورلڈ فوٹ پروگرام کو صرف اس لیے بی آئی ایس پی سے دیا گیا تھا تاکہ ہم اس کے لیے ایک نیا ادارہ کھڑا نہیں کرنا چاہ رہے تھے آپ نے اس کا نام جو ہے وہ بے نظیر نشو نمائک رکھ دیا ہے جو احساس انڈرگراجویٹ سکولرشپ ہے اسی طرح وہ ہماری حکومت نے شروع کیا تھا آپ نے اس کا نام بے نظیر نشو نمائک رکھ دیا ہے بے نظیر انڈرگراجویٹ سکولرشپ رکھ دیا ہے کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس کا نام پاکستان نشو نمائک رکھ دیتے پاکستان انڈرگراجویٹ سکولرشپ رکھ دیتے سب سے پہلے میں آپ کو اس کیلئے کنگراجویٹ آخر میں میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کا جو اکنومک سروے تھا اس میں بھی دیکھ کر مجھے تھوڑی تھوڑی نہیں کافی مایوسی ہوئی کیونکہ جو فیکٹس انڈ فگرز تھے اس کو ہائلائٹ نہیں کیا گیا جو ہماری حکومت تھی اس کے جو پازیٹیف پوائنٹس تھے اس کو انڈر پلے کیا گیا پاکستان ڈیویلپمنٹ ریویو جو رپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی دستاویز ہے اس کو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز بھی انیلائز کرتی ہیں اس کو سائٹ کرتی ہیں مگر پچھلی حکومت کی سکسیسز کو انڈر پلے کر کے ہم نے ملک کو ایک بری لائٹ میں پینٹ کیا پچھلی حکومت نے ہماری حکومت نے دو سال کنزیکیٹیوی فائی فیسنٹ گروت کی اگرکلچر گروت فور پونٹ فائی فیسنٹ انڈسٹریل گروت سیون پوائنٹو پرسنٹ سرویسز گروت سکس پوائنٹو پرسنٹ اور یہ 2007 کے بعد سب سے زیادہ تھی سترہ سالوں میں لارڈ سکیل مینفیکٹرین 11 پرسنٹ ریکارڈ ایکسپورٹ تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی ہنڈرڈ پرسنٹ سوشل سیکٹر کا بجٹ یوٹلائز تھا مگر کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہم سیاست سے بالا تر ہو کر ملک کے انٹریسٹ میں جو فیکچول پوزیشن تھی وہ لکھتے ہاں اس میں کیاوی آرٹس جو شارٹ کامنگز تھی اس کو بریج کرنے کی بات بھی کرتے مگر کتنا ہی اچھا ہوتا اگر ہم سیاست سے بالا تر ہو کر ایک فیکچول پوزیشن لکھتے ڈاکیومنٹ میں ایک فیکچول پوزیشن دیتے سپیچ میں تو آخر میں چیرمن صاحب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تین ترجیحات اس وقت بہت اہم ہیں اور میں پبلک تھرٹی سیکنڈ چیرمن صاحب تین ترجیحات اہم ہیں اور یہ تین ترجیحات جو ہیں یہ میں پبلک سیکٹر رفارم کی بات نہیں کر رہی میں کوئی گووننس رفارم کی بات نہیں کر رہی میں امیڈیو بجٹ ریلیٹڈ پرائیورٹیز کی بات کر رہی ہوں سب سے پہلے تو یہ ایک آئی ایم ایف سے جب آپ نگوشیئٹ کرتے ہیں تو ان کی فلیکسیبیلیٹیز ہوتی ہیں وہ فلیکسیبیلیٹیز لوگوں کی انٹریسٹ میں ان کو ایکسپلور کریں ان پہ انسسٹ کریں نمبر دو یہ کہ اس تکلیف کے وقت میں جہاں آپ کی انفلیشن پچیس سے تیس فیصد جاری ہے جہاں آپ کی گروت جو ہے وہ پلمٹ ہوگی جہاں لوگوں کی لیے انپریسیڈنٹڈ مشکلات ہیں وہاں لوگوں سے سچ بولیں اور احساس سٹائل چاہے آپ اس کا نام جو مرضی آپ دیں جد احساس کی ورک ایتھک کا ایک پروگرام بڑے لارج سکیل پہ لائیں کیونکہ اس وقت لوگوں کی تکلیف کم کرنے کا صرف واحد آپ کے پاس یہی حل ہے احساس ایمرجنسی ہم کیش جب ہم نے کیا تھا تو پاکستان ایک ہیومانیٹیرین کیٹیسٹریفی کی دہانے پہ کھڑا تھا اور وہ بڑے پیمانے پہ کیش کی ترسیل ایک غیر سیاسی انداز میں ٹرانسپیرنٹ انداز میں جو کی گئی اس سے ایک بڑی ہیومانیٹیرین کیٹیسٹریفی اوورٹ ہوئی تو نیک نیتی سے یہ کام کرنا ہوگا اگر اس میں سیاسی رنگ لائیں گے تو یہ بیک فائر کرے گا یہ میں آپ یہ بتانا چاہتی ہوں اور نمبر تین یہ کہ کوئی بجٹ جو ہے کوئی ایکانومی جو ہے وہ سیاسی ادم استحقام کے ماحول میں نہیں چلتی آپ بجٹ اسمان سے لے آئیں آپ ایکانومی کے بیس پلانز بناد لیں مگر اس سیاسی ادم استحقام کے ماحول میں یہ چیزیں کارساز نہیں ہوں گی اس لیے بہت آخری پوائنٹ یہ ہے اس لیے بہت اہم ہے کہ ایسا الیکشن جس کی اوپر سب کا سب کا آم آہ کانفیڈنس ہو اور پھر اس کی الیکشن اس الیکشن کے بعد جو بھی جیتے سب اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم آہ اس کو سیاست کے لیے نہیں اس کو ملک کی بہتری کے لیے اس پروسس کو آہ استعمال کریں آپ کی توجہ کا چیرمن صاحب بھائی جو گیا بہتر